اسلام علیکم جو گندم کے کاشکاروں کے لیے بڑی ضروری ویڈیا اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ دیکھیں گندم کے اگر آپ نے 70 من تک پیداوار لینی ہے تو ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے سب سے پہلے تو کاشکاروں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گندم کے سٹیپ بے سٹیپ کون کون سے مرحل ہوتے ہیں تو سات دن میں ہوگاؤں مکمل ہوتا ہے اس کے بعد شگوفہ سازی کامل 55 دن تک جاری رہتا ہے یعنی ٹیلرنگ ہوتی ہے تو اس سٹیپ تک جو ٹیلر بنتے ہیں وہی پروڈکٹیو ہوتے ہیں یعنی کہ انہی سے ہی پیداوار آتی ہے تو اس کے بعد تنے اور پودے کی بڑھوتری 65 سے 75 دن تک 85 دن سے سٹا بنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے بیسیکلی کہ یہ ایک فلو ہوتا ہے تو اس میں انہی سے بھی اس چینج بھی ہو سکتا ہے موسنگ پر حساب سے لیکن زیادہ ترہی ہی ہوتا ہے جو 85 دن ہوتے ہیں یہاں سے آپ پوٹاش ڈالنا شروع کر سکتے ہیں یعنی گوب کھیالے سے کچھ دن پہلے تو اس میں پوٹاش کا یہی ہے کہ آپ 12 کلو 10 سے 12 کلو پوٹاش اچھی جو ہے وہ استعمال کریں تو جو ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے پانی لگانا ہوتا ہے جو آخری وہ ضروری ہوتا ہے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں گندم کی وجودہ کنڈیشن پر کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آج کل گندم میں جو پلاہٹ آئی ہوئی ہے وہ اس کی تین وجوہات ہیں ایک مین وجہ ہے کہ کاشکاروں نے پانی لگایا اور زمین کلراتھی تھی اس وجہ سے پلاہٹ آگئی ہے تو وہ پلاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ کلراتھے رکھ پر کی وجہ سے پودوں کی جڑوں کو اکسیجن نہیں ملی ایک تو یہ مین مسئلہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹریس آیا ہوئی ہے موسم کا کیونکہ بہت زیادہ دھوپ نہیں نکل رہی کافی دنوں سے آج تو نکل آئی ہے لیکن اس سے پہلے دھوپ نہیں تھی تو اس کو ایسے سٹریس تھا تیسی وجہ فنگس ہے فنگس کی کیا نشانی ہے کہ آپ پودے کو ہاتھ لگائیں گے تو پیلے رنگ کا پاورڈر ہو آپ کے ہاتھ پر لگ جائے گا تو یہ فنگس رسٹ کی علامت ہے تو اگر سٹریس ہو تو وہ سمپل پتے جو ہیں وہ پیلے ہوتے ہیں نوک سے بھی اور دوسری سائیڈ سے بھی تو یہ سارے مسئلے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل موجود ہے جہاں پہ آپ کا رکپہ کلراتھا ہو گندم کا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر پانی پہ چار سے پانچ لیٹر کم از کم ہوں میں کیسٹ فلڈ کر دیں بے شک پہلے دو پانیوں پہ لازمی دیں ساتھ میں ایک بار سلفر دو کلو جائے وہ دے دیں جب آپ یہ والی چیزیں استعمال کریں گے تو زمین کے مسام کھلے رہیں گے اور پانی وہاں پہ اکٹھا نہیں ہوگا پانی زمین جلدی پیے گی اور اس ویسے جو کلراتھا پانا ہے آپ نے لازمی کرنا ہے یعنی کہ کلراتھے رکپے کے مسئلے کا حل کیا ہے کہ آپ نے ہیومیکیسٹ سلفر کا استعمال اچھا کرنا ہے دوسرا جو مسئلہ موسم کا سٹریس ہے وہ تو ویسے ہی آج دوپ نکل آئی ہے دوپ نکلنے سے وہ زیادہ امکان آتا ہے کہ خود ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اگر حل نہیں ہوتا یا آپ کے علاقے میں دوپ نہیں نکلی تو آپ نے سیمپل امائنویسٹ کا اچھا سپریے لے کے وہ کر دینا ہے زیادہ اچھا ریزلٹ ملیں گے تو یہ ہو گیا تیسہ جو مسئلہ ہے فنگس والا تو فنگس میں یہ ہوتا ہے کہ پیلا پاوڈر آ رہا ہے ویسے تو یہ مسئلہ بھی دس پرسنٹ یا پندر پرسنٹ خیتوں میں آیا ہے لیکن اگر آ گیا ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ آپ نے ڈائیفنوکونوزول ٹیبوکونوزول جو فنجی سائیڈ ہوتے ہیں ان کا سپریے کرنا ہے ساتھ میں اگر آپ امائنو ایسٹڈ یا ان پی کے بھی ملا لیں گے تو وہ زیادہ اچھا کمبینیشن بن جائے گا آپ کی فصل کو خوراک مل جائے گی تو یہ والا کام آج کل کرنے کی ضرورت ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فصل پیلی ہو رہی ہے کوئی خراب ہو جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن جو رائٹ سٹیپ ہے وہ آپ نے لینا ہے تینوں میں نے جو ہے وہ ویڈیو میں بتا دی ہیں تو اس کے علاوہ جڑی بوٹی مار سپریے جن کا اشکاروں نے نہیں کیا وہ لازمی طور پر جڑی بوٹی مار سپریے کر لیں تاکہ ان کا جو ہے وہ جڑی بوٹی کی ویسے نقصان ہو فصل کی پیداوار میں جب آپ کے کھیل میں پانی وطر صحیح ہو تو اس میں جو جڑی بوٹی مار سپریے ہے وہ کر دینا اس کا کچھ دونوں بعد اگر فصل پی لی ہو تو وہ جڑی بوٹی مار سپریے کا سٹریس ہوتا ہے تو اس کا بھی آسان حل یہی ہے کہ آپ ایک اچھا سا ٹونک بنی بنائی ہوا کمائنو ایسی ڈی این پی کے کا سپریے جو ہے وہ سپریے کر دیں تو یہ سمپلی آج کل کی جو گوٹینا اس میں ہے باقی آپ نے جو ہے پوٹاش کا جو ہے وہ فلڈ کرنا ہے گوب کی حالت میں اس کو کچھ دن پہلے کر دیں تاکہ اس کو وہ جلدہ پودے کو ساری کی ساری وہ مل جائے تو دس سے بارہ کلو کیجی پوٹاش اچھی کمپنی کے آپ نے لازمی سپریے کرنی ہے وہ فلڈ کرنی ہے اگر آپ فلڈ نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پھر آپ کیٹرسٹ ایف ایم سی کا جو ہے وہ اچھا سپریے ہے وہ کر سکتے ہیں